عالم دین امت کے رہنما یامسکین مفہوم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا کی میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جانشین کون ہیں فرمایا جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے ہی علماء کا مزاک اڑاتے ہیں آج ہم نے ان کی معاشی حالت کو سنجیدگی سے نہیں لیا یاد رہے یہ بڑی سنجیدگی بھرا مسئلہ ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت کا ایک طبقہ جو دینی علم میں مہارت حاصل کر رہا ہے عالم مفتی حافظ اور قاری ہے ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ صرف ہمارے دینے کے محتاج ہیں اللہ ماشاءاللہ اور ایک طبقہ جو بزنس کر رہا ہے کما رہا ہے وہ دینے والا طبقہ بن چکا ہے اور دینے علم حاصل کرنے والا طبقہ اللہ ماشاءاللہ سب کے سب لینے والے بن گئے ہیں یہ حالت ہم نے اپنی اور اپنے قوم کی کر لی ہے مقصد ہمارا کسی کی برائی کرنا نہیں بس امت اسے سنجیدگی سے سمجھے یہی ہماری کوشش ہے آج افسوس کی بات ہے کہ امت کی رہنمائی کرنے والے اس طبقے کو ہم نے اپنا محتاج بنا دیا ماشاءاللہ عالم صاحب آپ کا بیٹا حافظ بن رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا چھوٹا بیٹا ابھی تو انجینرنگ پڑھ رہا ہے ایک سے دو لاکھ کی جو مل جائے بس آپ دعا کیجئے اس کے لیے بڑا والا بیٹا تو ڈاکٹر ہے تین چار لاکھ تو منتھلی جمع ہی کر رہا ہے اب وہ حافظ صاحب دل میں پریشان ہو کر سوچتے ہیں کہ اس کی گھر کی انکم تو پانچ سے چھے لاکھ یہی نظر آ رہی ہے اور میرا بچہ حافظ بن رہا ہے اس کی میکسیمم انکم کتنی ہوگی رمضان میں ایک بار تراوی پڑھائے گا جس سے اس کو منیجمنٹ خوش ہو کر ایک یا دو جوڑے پیش کرے گی ایک ہار پہنائے گی ستائیسویں شب کو اور چندہ جمع کر کے زندگی بھر یا پورا سال بھر احسان جتانے کے لیے پان سے دہ ہزار پندرہ سے بیس ہزار اور چیز سے تیس ہزار روپے دیے جائیں گے سبحان اللہ اس پوزیشن پر ہم نے امت کے رہنماؤں کو لا دیا ہے پھر سارے تقوے پرہیزگاری سادگی بھرے زندگی کی امیدی اسی سے لگی ہماری تو ہم نے یہ کیا کہ ایک طبقے کو دنیا کے لیے جو کیٹ کیا دوسرے طبقے کو دین کے لیے دین والے سب کے ہاتھ نیچے ہیں اللہ ماشاءاللہ اور دنیا والے سب کے ہاتھ دینے والے بن گئے اب ایسے رہنماؤں ممبر پر کھڑے ہو کر خدپہ دیتے ہیں لیکن کبھی بول نہیں پاتے کہ فلاں کام غلط ہو رہا ہے اللہ کے صرف موٹا موٹا اشارتاً بیان کر دیں گے تفصیل میں نہیں جا پاتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی تنخواہ جن لوگوں سے چندے کے شکل میں آتی ہے وہ سب اس برائے میں آگے آگے کھڑے ہیں اللہ رحم کرے اتنا محتاج کر دیا ہم نے امت کے رہنماؤں کو یہ حق بات بولنے سے پہلے سو بار انہیں سوچنا پڑتا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک گھر میں اگر تین بھائی ہیں اور ایک بھائی حافظ ہے تو دو بھائی مل کر تیسرے کے لئے اتنا انتظام کریں کہ اس کی انکم بھی دونوں کے برابر ہو جائے یہ صدقہ جاریہ بھی ان بھائیوں کے لئے ہوگا محلے کے لوگ مل کر ایسے علماؤں کی معاشی حالت پر توجہ دیں پھر انشاءاللہ العزیز ان کے فتوہوں میں وہ جان ہوگی کہ لوگ اپنی اصلاح کرنا پسند کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے علماء حق کے عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے معاشی حالت پر ہمیں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو جزاکاللہ خیرہ خیرہ اس ویڈیو کلپ کو خوب شیئر کریں